پاک فوج کے سپس الار جنرل کمر جوید باجو نے سوات کا دورہ کیا ہے اس موقع پر متاثرین سے گفتو کرتے ہوئے آرمی نے کہا کہ دوہزار دس کے سلاب میں تباہی ہوئی لیکن انہی جگہوں پر تعمیرات کی اجازت دے کر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ذمہ داران کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے ابھی تو اسٹورلی کے آپ اسیسمنٹ کریں بھی تو اسیسمنٹ ہوگی ابھی دسٹرک مینجمنٹ کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ ملکے فوج بھی ایسرس کرے گی ڈیمیج کافی ہوئے خاص طور پر کلام اور اترور کے علاقے میں کافی ہوئے بریجز بھی ڈیمیج ہوئے ہوتلز بہت تباہ ہو گئے لیکن اس میں سب سے پرشان کون بات یہ ہے کہ دوہزار دس میں بھی یہاں سلاب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوتل برباد ہوئے تھے جنہوں نے الاو کیا ہے دوبارہ اس جگہ پہ ہوتل بنانے کے لیے کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے ہوں کے خلاف تاکہ اندھا یہ نہ ہو یہ ٹائم لگے گا ابھی سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم نے یہاں سے کلام تک روڈ کھولنی ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے پندر دن میں کھولیں گے مجھے امید ہے کہ ہم چھے سے ساتھ دن میں انشاءاللہ کھول لیں گے وہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ جو لوگ فسے میں ہیں ان تک ہم راشن پچھا رہے ہیں اور جو بوڑے اور جو ٹورسٹ ہیں اور خواتین اور بچے ان کو ہاں سے نکال رہے ہیں ابھی وہاں پہ کریسل سیچویشن نہیں ہے کریسل سیچویشن اس وقت ہوگی کہ اگر ہم سڑک کھولے میں ناکام ہوئے انشاءاللہ ہم جلدی کھول لیں گے کیونکہ سردی آنے والی ہیں وہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں انہوں نے اپنے لیے سردیوں کا سمان کرنا ہوتا ہے بہت اچھی اوورویلونگ ریسپانس ہیں ہمارے لوگ جو ہیں جب بھی مصیبت ہوتی ہے تو ہماری قوم جو ہے وہ لبیک کہتی ہے آپ دیکھئے اس وقت بہت فلائی دارے مختلف پولٹیکل پارٹیز نیوی ائر فورس آرمی گورنمنٹ سب اپنے اپنے سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور کل حکومت ایک جس طرح ان سی او سی تھا اس طرح کے ایک ہیڈکوارٹر بنا دیا ہے تمام ایڈ وہاں پہ اس کی ڈیٹا وہاں کٹھا ہوگا اور وہاں سے جو ہمارے پلاننگ کے منسٹر صاحب ہیں وہ پھر ایڈ مختلف جگہ میں بجوائیں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی تاکہ ایڈ ریکوائیمنٹ کے مطابق جائے اسے والد سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نویت اکبر سے نویت اپڈیٹ کیجئے گا آرمی چیف نے کن کن مقامات کا مزید دورہ کیا اور مزید کیا کہا ہے ملکل آرمی چیف نے آج بہت اہم دورہ کیا ہے آرمی چیف سواد کے علاقے میں نے جہاں انہوں نے ساری سوٹ کیا لیا اس کے ساتھ انہوں نے جو ایویچویشن کا کام جاری ہے پاکشن آرمی کی طرف سے اس کا جائے دا لیا کچھ لوگوں کو ریٹیت کیا جیا تھا انہوں سے ملاقات کی آرمی چیف کے سرائی جائے دا لیا کلاو بہرین سواد سیلا اور متاکار داری کا کام کیا کرنے کی ہیڈایت بھی کی اس کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ انہوں نے جو ایویچویشن کا کام کیا تھا اور یہ لوگ جو ہے یہ پاکشن آرمی کی بہت شکر منات ہے اور انہوں نے کہنا تھا کہ پاکشن آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے انہوں نے جاہاں سے اس کے ساتھ انہوں نے جاہاں سے ایساں سے ملاقات کی مڈیا کے ساتھ اور انہوں نے انہوں نے کہنا تھا کہ کلاو بہت شدہ ہوا ہے ڈوڑا دست کی طلاف کی طلاف کی طلاف شدہ لاکھوں میں جبارہ تعبیرات کی اجازت دیکھے غفت بشت کی اس کی حمد اراؤں کی طلاف کار رہی ہوئی چاہیے آرمکی نے بھی کہا کہ اس پاس تک سے زیری کالام دور کا کھولنا ہے اور عمید اچھے ساتھ انہوں نے یہ دور کھول دی جائے کہ کالام میں لوگ پرسیو میں کوئی دکال رہے ہیں کالام دستان کی اس کی اجازت کیلئے دیل کے فالفر آرمکی نے کہا کہ بہت اچھا ہمارے دوست مالک کی قیادت جو ہے وہ ٹیسٹ بڑھا رہے ہیں ہم نے ان سے مانگوانے کی کوشش کریں سوڈی ترہی بھی شہدی اچھے سرام کی جا رہے ہیں پیدر بنوکی سر میں پاکستان کی ضرورت اور تعلیمی کہنا تھا کہ ہمیں یہی ترکی اور چیز کے اندازی سمان کی پروازیں آنا شروع ہوگی ہیں سوڈیہ روالکتر سے بھی پروازیں آئی ہیں اور دوست مالک جو ہیں اندھونے کا بھی پاکستان کو اکیلا نہیں سکھولا انشاءاللہ آئیدہ بھی کھٹوڑے گی آرمکی سر کا کہنا تھا کہ پاکستانی اور پاکستانی کے انسان بہت اچھا ہے ہم اس پاکستانی کو گھر پنا کر دے گی اور انشاءاللہ جو ہے اب یہ کام کو بہت جلد شروع کر دے گی اس پاکستانی کو پریسہ آپ گھر پنا کر دے گی جہاں چاہ چاہ کھوڑی کھڑایا ہے یہ اکیلا تھا کہ ملکستان پورے کے پورے گاؤں جو ہیں مصفہ حسنی سے بیت چنگے ہیں سلام کے حوالے سے جو اگرانی کام جا رہا ہے اس کے علاوہ آرمی سی سے پورے اقدام آ سکتا ہے جو آرمی سی کر رہی ہے جو آرمی سی کر رہی ہے بس آرمی اور اس کے ساتھ ہونے آئی دا کہ جو اقدام آس کرنے ہوگے اس کے ساتھ اور بھالی کے لیے اس کے حوالے سے بھی بتایا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نوی دکبر اپڈیٹ کر رہے تھے